بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر حسن الرحیم خان آج کا ہمارا پہلا لکچر ہے ایم اس آفیس 2021 کا سب سے پہلے جانتے ہیں وٹ ایز مائکروسوفٹ آفیس مائکروسوفٹ آفیس ایک کمپنی کا نام ہے جس کو بل گیٹس نے انٹریڈیوز کروایا تھا فرسٹ اگسٹ نائنٹین ایٹی ایٹ کو مائکروسوفٹ آفیس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مائکروسوفٹ آفیس میں ہمارے پاس ورڈ ایکسل پاورپوائنٹ سکائپ اوٹلک ونڈرائیو وغیرہ شامل ہوتے ہیں ایم اس آفیس میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں ایم اس آفیس میں ہم لیٹر ریزیومز ریپورٹس ویپ پیجز وغیرہ بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں ایم اس ورڈ پر جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم ایم اس ورڈ کو کتنا یوز کرتے ہیں یاد رکھیں دنیا میں سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ ایم اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اور جتنی بھی گورنمنٹ آفیسز ہے اس میں ایم اس ورڈ کو نائنٹی پرسنٹ یوز کیا جاتا ہے ایم اس ورڈ پر جانے سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے یہ جو ہمیں نظر آرہا ہے اس پوری کے پوری سکرین کو بولتے ہیں ڈسٹوپ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈبے ہمارے پاس نظر آرہا ہے اس کو بولتے ہیں آئیکن جس پہ بھی میں یہ کرسر موف کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے آئیکن ہیں نیچے آتے ہیں تو یہ پورا جو ریبن ہمیں نظر آتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار اگر آپ کے پاس ونڈو ٹین یا ونڈو ایٹ ہے تو آپ کے پاس یہ سٹارٹ کا جو بٹن ہے یہ لفٹ بوٹم پہ آئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو کرسر بلنگ کر رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ شو ہوگا میرے پاس لیٹسٹ ونڈو اوپن ہے ونڈو ایلیون تو میرے پاس سٹارٹ یہاں پہ اوپن ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم ورڈ کو کیسے اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے ہم ایم ایس آفیس انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورڈ کا ایک آئیکون اسی طرح شو ہوتا ہے ہم نے آئیکون پہ آنا ہے ماؤس سے ڈبل کلک کرنا ہے جیسے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ہمارے پاس اس طرح بلینگ ڈاکومنٹ آئے گا بلینگ ڈاکومنٹ پر جیسے کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورڈ اوپن ہو جاتے ہیں یہاں سے ہم ورڈ کو کلوز کرتے ہیں تو ورڈ کلوز ہو جاتے ہیں سیکنڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کی بورڈ سے ونڈو پلس آر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ ڈائیلوگ بوکس ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے یہ رن آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے اس کو بولتے ہیں رن کمانڈ لیکن احتیاط کرنا ہے کہ رن کمانڈ میں ہم نے ون ورڈ لکھنا لازمی ہے اس کے بعد اوکے پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس دوبارہ سے بلینگ ڈاکومنٹ اوپن ہو جاتا ہے کلک کریں گے دوبارہ سے ہمارے پاس ورڈ اوپن ہو جاتا ہے پھر سے میں ورڈ کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس جو پروسز آتا ہے سم ٹائم ہمارے پاس یہ ورڈ کا آئیکون یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی طرح سٹارٹ پہ آنا ہے ماؤس سے کلک کرنا ہے جیسے سرچ اوپن ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ سمپل ورڈ لکھنا ہے یا ون ورڈ لکھنا ہے ورڈ پہ میں نے رائٹ کلک کرنا ہے اوپن فائل لوکیشن پہ جانا ہے سب سے میں رائٹ کلک کروں گا میرے پاس اسی طرح ایک ریبن اوپن ہو جاتے جیسے ریبن اوپن ہو جائے گا سنٹو پہ آنا ہے سنٹو پہ آنے کے بعد ترڈ نمبر آپشن ہے ڈسٹوپ والا میں ڈسٹوپ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ورڈ کا آئیکون شو ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو ورڈ ٹو لکھا گیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ورڈ یہاں پہ موجود ہے اب میں سب سے ازی طریقے سے ورڈ کو اوپن کرتا ہوں ونڈو پلس آر کر کے انٹر کیا ٹھیک ہے بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کیا یہ ہمارے پاس ورڈ اوپن ہو گیا ہے اب یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے پورا کا پورا اس کو ہم بولتے ہیں یوزر انٹرفیس یہ رائٹ ٹاپ پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں کنٹرول بٹن کنٹرول بٹن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کلوز کلوز پہ کلک کرنے سے ہمارے پاس ورڈ کلوز ہو جاتا ہے جیسے ہم نے آلریڈی کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریسٹور ڈاؤن ریسٹور ڈاؤن میں ہمارے پاس بہت اوپشنز اوپن ہو گئے ہیں لیکن یہ لیٹسٹ وینڈو ہے آپ کے پاس اتنے اوپشنز نہیں آئیں گے ریسٹور ڈاؤن سے میں اپنے وینڈو کو کم کر سکتا ہوں یا دوبارہ سے اپنے سائز پہ لے کے جا سکتا ہوں ترڈ ہمارے پاس ہے منیمائز جیسے میں منیمائز کرتا ہوں تو ورڈ ہمارے پاس ٹاسک بار پہ آ جاتے ہیں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو ورڈ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹائٹل بار منشن ہوتا ہے ٹائٹل بار میں ہمارے ڈاکومنٹ کا نیم آتا ہے اگر آپ کے پاس جو ورڈ ٹو تاؤزن سکسٹین ہے یا ٹن ہے اس میں یہاں پہ آپ کو شو ہوگا میرے پاس لیٹسٹ ورجن ہے اس لیے جو ٹائٹل بار ہے وہ یہاں شو ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کوک ایکسس ٹول بار کوک ایکسس ٹول بار میں وہ چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں فائل ہوم انزرٹ ڈرا ڈیزائن لی آؤٹ ریفرنسز میلنگ ریویو انڈ ویو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹیپ کسی بھی ٹیپ پہ میں کلک کرتا ہوں تو ایک فل اس کے ساتھ ایک ریبن اوپن ہو جاتے ہیں سٹارٹ سے لے کے اند تک یہ ہمارے پاس ریبن ہوتے ہیں ہر ریبن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں جیسے یہ کلپ بورڈ کا گروپ ہے فونڈ کا گروپ ہے پیرگراف کا گروپ ہے سٹائلز کا گروپ ہے اور ایڈیٹنگ ہے نیکسٹ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس رولرز ہے اس کو بولتے ہیں ہوریزنٹل رولرز اور اس کو بولتے ہیں ورٹیکل رولرز رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سکرول بار جس سے ہم پیج کو اپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ لفٹ بوٹم میں ہمارے پاس ہے سٹیٹس بار جس میں ہمیں شوک کیا جاتا ہے پیج ون بائی ون زیرو ورڈز انگلش مطلب ہمارے پاس کتنے پیجز ہے ہم نے کتنے ٹیکسٹ کو لکھا ہے اور ہم نے لینگویج کون سا سیلکٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے لے آوٹ بار میں ہمارے پاس جیسے یہ دیکھیں اس پہ میں کرسر رکھتا ہوں تو پرنٹ لے آوٹ دے رہے ہیں پرنٹ لے آوٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیج نظر آرہا ہے اس کو ہم بہ آسانی پرنٹ کر سکتے ہیں یہ نکسٹ جو امپورٹنٹ اپشن ہے یہ ہے زوم زوم کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے پیج کو مزید نزدیک کرنا چاہتا ہوں تو میں زوم کر دیتا ہوں ٹیک ہے موسٹلی ہم یہ پلس پہ کلک کرتے ہیں تو زوم بڑھتا ہے موسٹلی ہم اس کو کر سکتے ہیں فائف ہنڈرڈ تک یہاں پہ کر سر رکھ کے کلک کروں گا تو یہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے ہنڈرڈ پہ پھر مائنس پہ کلک کر کے کرتا ہوں تو یہ ایٹلیس جاتا ہے ٹین تک تو یہ امسیکیوز کیلئے بھی یاد رکھنا ہے کہ زوم کو ہم کم سے کم کرتے ہیں تو وہ ٹین تک آ جاتا ہے اور میکزیمم کر سکتے ہیں تو وہ فائف ہنڈرڈ تک جاتا ہے یہ تھا ہمارے پاس یوزر انٹرفیس نکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم بائی ڈیفورٹ ورڈ میں پیرگراف ہوتے ہیں لیکن اس کا فرمولہ ہے کہ ہم بائی ڈیفورٹ اس کو کیسے انزرٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نہیں کوئی کام کرنا ہو اور ہمارے پاس آلریڈی ڈاکومنٹ سیف نہ ہو تو ہم نے سب سے پہلے ایکول پریس کرنا ہے پھر آر اے انڈی یہ فرمولہ لگانا ہے پھر شفٹ پلس نائن اور شفٹ زیرو یہ پریس کرنا ہے جیسے میں انٹر کرتا ہوں میرے پاس پیرگراف انزرٹ ہو جاتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں اپنے مرضی کے پیرگراف کو انزرٹ کروں فور ایکزیمپل میں نے فور لکھ لیا کاما لکھا پھر فائیب لکھا اب شفٹ زیرو پریس کر لیا بریکٹ کلوز ہو گیا اب اس کا کیا مطلب ہے چار اور پانچ کا چار کا مطلب ہے کہ چار پیرگراف ہو اور کاما کے بعد پانچ کا مطلب ہے کہ ہر پیرگراف میں فائیب لائنز ہو میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس چار پیرگراف انزرٹ ہو گئے اب یہ جو کرسر نیچے یہاں پہ شو ہو رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پیرگراف کے سٹارٹ میں آ جائے تو میں نے کنٹرول ہوم کو پریس کرنا ہے کی بورٹ سے میرے پاس یہ کرسر یہاں پہ شو ہو جاتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا کرسر لائن کے انڈ پہ شو ہو جائے تو میں نے انڈ کے بٹن کو پریس کرنا ہے کی بورٹ سے لائن کے انڈ پہ شو ہو جائے گا دوبارہ سے ہمیں سٹارٹ میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو ہوم پریس کروں گا اگر میں سنگل لائن کو سیلکٹ کرتا ہوں تو میں نے شفٹ پلس انڈ کو پریس کرنا ہے ایک لائن سیلکٹ ہو جاتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ لائن بائی لائن سیلکشن ہو تو shift plus down arrow سے selection ہم کر سکتے ہیں دوبارہ میں upward arrow کو پرس کرتا ہوں تو یہ selection ختم ہو جاتی ہے next ہمارے پاس ہے اگر ہم پورے paragraph کو select کرنا چاہتے ہیں تو control plus shift plus down arrow کو کرتے ہیں تو میرے پاس paragraph select ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کرتا ہوں downward arrow کو تو دوسرا select ہو گیا پھر کرتا ہوں تو تیسرا select ہو گیا اگر میں پورے کے پورے تحریر کو جتنی ہمارے پاس ٹکس ہے اس کو select کرنا چاہتا ہوں میں control ایسے ساری selection کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا جو cursor ہے یہ word by word move کرے تو control plus right arrow میں کروں گا تو یہ دیکھیں یہ move کر رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ word by word میں selection کروں control plus shift plus right arrow کو میں کروں گا تو یہ دیکھو ایک ایک word کو select کر رہا ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایک alphabet کو select کروں تو shift plus right arrow صرف ایک ایک alphabet کو select کیا جا رہا ہے سو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں word کے بارے میں پڑا ہے word کی usage کے بارے میں پڑا ہے ہم نے user interface کے بارے میں پڑا ہے ہم نے paragraph insert کے بارے میں پڑا ہے کہ ہم default جو paragraph ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے insert کرتے ہیں ہم نے keyboard سے shortcut سیکھے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ